موسیقی کہ جس کے کہنے والے کو سچا اور جوٹا کہہ سکے جس طرح یہ تقریبا جملہ خبریہ ہی ہے اس لئے کہ ہم پہلے بین کر چکے ہیں کہ تصدیقات سب جملہ خبریہ ہی ہو سکتا ہے باقی اس کے علاوہ جتنی بھی تصورات یعنی جتنی مفرد کی جتنی بھی قسمیں ہیں یا جملہ انشائیہ کی جتنی قسمیں ہیں تو وہ سب تصورات کی قسمیں ہیں اور جو جملہ خبریہ ہے وہ سب تصدیق وہ ہے تو قضیہ اور تقریبا جملہ خبریہ ایک ہی چیز ہے جملہ خبریہ میں ہم کہہ چکے ہیں جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے کہنے والے کو سچا اور جوٹا کہہ سکے تو جملہ خبریہ اور قضیہ تقریبا دونوں ایک ہی چیز ہے تو وہ مرکب لفظ ہے یعنی وہ مرکب ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جوٹا کہہ سکے یعنی اس جملے آپ اس کو نہ دیکھیں مثلا ہم کہے کہ آسمان اوپر ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آسمان اوپر ہے لیکن اگر ہم خارج سے نظر ہٹا کے اس کو نہ دیکھیں کہ آسمان اوپر ہے یعنی یہ لیکن نفسی جو جملہ ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید یہ اوپر ہو یا نیچے ہو اس طرح اللہ ایک ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جملے کو ہم دیکھیں تو اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس طرح خبر میں اس لئے کہ یہ باہر سے ہمیں خبر دیتے ہیں کہ یہ کم اس طرح ہے تو انسان کو ہوتا اس طرح ہے کہ یہ بات خارج میں اس طرح ہے یا نہیں ہے تو اس کو قضیہ کہتے ہیں قضیہ کے دو قسمیں ہیں ایک ہے قضیہ حملیہ اور ایک ہے قضیہ شرطیہ قضیہ حملیہ اور ایک ہے قضیہ شرطیہ اس سبق میں ہم قضیہ حملیہ سے بحث کریں گے اور قضیہ حملیہ کے اقسام بیان کریں گے قضیہ حملیہ کے جو متعلقات ہیں اس کو بیان کریں گے تو قضی حملیہ وہ قضی حملیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے قضی حملیہ ہمیشہ دو مفرد سے مل کر بنتا ہے اس لئے کہ یہاں پر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لفظیں وہ مرکب لفظوں اور اس میں ایک شیئے کا دوسرے شیئے کے لئے ثبوت ہو مثلا زید کڑا ہے زید قائم یا ایک شیئے کا دوسرے شیئے سے نفی ہو مثلا زید کڑا نہیں ہے وہ قضیح یہ یا یہ اور یہ جو دو مفرد سے ایک مفرد یہ ایک مفرد یہ ایک مفرد یہ دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں سے ایک شے کا ایک شے کنسا ہے کھڑا ہونا دوسری شے کیلئے دوسری شے کیا زید ہے ثبوت ہو ثبوت کیا ہے کہ زید کھڑا ہے یہ کھڑا ہونا زید کیلئے ثابت کیا ہے اور اس میں سے ایک شے کھڑا نہ ہونا دوسری شے کیلئے دوسری شے سے دوسری شے کیا ہے زید ہے نفی ہو یعنی اس سے نفی کیا ہے کہ زید کیلئے کڑا ہونا ثابت نہیں ہے اور اس میں زید کیلئے کڑا ہونا ثابت ہے تو اس میں سے ابھی ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی اجزاء کون کون سے ہے اور اس کی کتنے قسمیں بنتی ہے قضیہ حملیہ جو ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ثبوت ہے ایک چیز ایک شے کا دوسری شے کیلئے ثبوت ہے یعنی کڑے ہونے کا ثبوت ہے زید کیلئے تو اس کو ہم قضیہ موجبہ کہیں گے قضیہ موجبہ اور اس میں ایک شے کا دوسری شے سے نفی ہے تو اس کو ہم کہیں گے قضیہ سالبہ جس میں نفی ہے سالبہ ہے جس میں ثبوت ہے موجبہ ہے موجبہ ثبوت اور نفی سالبہ تو ابھی اس کو ہم آسانی کے ساتھ ہم نے یہ کہا کہ قضیہ حملیہ دو قسم پر ہے ایک ہے قضیہ موجبہ اور ایک ہے قضیہ سالبہ یعنی ایک ثبوت ایک موجبہ اور ایک منفی ابھی اس قضیہ کے تین اجزاء ہیں ان کو ہم تقسیم کریں گے اس میں سے ایک جزیہ ہے زید جس کے لئے کسی چیز کی ثبوت ہو جس کے لئے کسی چیز کی ثبوت ہو تو اس چیز کو جس کو ہم تقریبا مفتدہ کہتے ہیں تو اس میں ہم اس کو موضوع کہیں گے موضوع اس لئے کہ اس کو اس حکم کے لئے واضح کیا گیا ہے کہ یہ حکم اس پر لگ جائے تو پہلے جس کو موضوع اور جو چیز ثابت کی جاتی ہے اس کو محمول کہتے ہیں محمول موضوع اور محمول پہلے ہم ذکر کر چکے تھے کہ ایک موضوع ہے اور ایک موضوع لہو ہے وہ الگ بحث ہے وہ مفردات کے بحث ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہو اس کو موضوع اور جس چیز کیلئے وضع کیا گیا ہے اس کو موضوع لہو کہتے ہیں عدلات کی قسم میں ہم پہلے پڑ چکے ہیں لیکن یہ موضوع اور محمول یہ تصدیقات کی ہے کہ موضوع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لئے حکم ثابت کی جائے اور محمول اس کو کہتے ہیں جو حکم اس موضوع کے لئے ثابت کی جائے یا اسے نفع کی جائے تو اس کو یہ موضوع یہ محمول اور درمیان میں جو ثبوت ہے اس کے لئے کہ زید کا کڑا ہونا ہے مثلا اردو میں ہے پارسی میں است اور پشتوں میں دے وہ اور ادھر تھا یہ سب جتنی بھی ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں رابطہ تو تین چیزیں ہو گئی قضیہ حملیہ میں ایک ہے موضوع رابطہ اور محمول پہلے جس کو موضوع دوسرے کے محمول اور بیچ میں جو نسبت ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں اور پشتوں میں یہ تو اس میں نسبت ہے کہ زید کیلے قیام کو ثبوت ہے تو اس کو رابطہ کہتے ہیں اور اس میں آخر میں ہے تو ہر زبان میں الگ الگ جگہ پر یہ واقع ہوتے ہیں یہ الفاظ تو یہ ہے قضیہ قضیہ وہ مرکب ہے کہ جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور چھوٹا کیسا کی یعنی وہ جملہ ہے جس طرح جملہ خبریہ یہ جملہ میں بار بار جملہ خبریہ میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تصدیق جو ہے وہ صرف جملہ خبریہ ہے بس اور اس کی اور اس کی تعریف دونوں ایک ہے تو میں اگر آپ جملہ خبریہ جانتے ہیں تو قضیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ جملہ وہ مرکب ہے جس کے کہنے والے کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکے قضیہ حملیہ کے دوسرے وہاں پر جملہ خبریہ کے دو قسم جملہ اسمیہ وہ اعراب کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اور ادھر حکم کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ادھر اس کے دو قسم میں ہیں وہاں پر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اور یہاں پر جو قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ ہے قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے وہ تو ویسے بھی قضیہ کے تاریخ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب لفظیں اور اس میں سے ایک شئے کا دوسرے شئے کے لئے ثبوت ہو تو قضیہ موجبہ ہے اور ایک شئے کا دوسرے شئے سے نفی ہو تو قضیہ سالبہ ہے اور اس کے تین اجزاء ہے جوزے اول جس کے لئے حکم ثابت کی جاتی ہے تو اس کو موضوع کہتے ہیں اور دوسری جس کو محمول اور جو بیچ میں رابطہ ہوتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں تو موضوع محمول اور رابطہ موضوع محمول اور رابطہ اس میں موضوع محمول اور بیچ میں جو ہے وہ رابطہ وہ ہے زیدن ہوا قائم یکانا قائم تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ کل سے اس کے قضیہ حملیہ کی دوسرے اقسام جو ہے وہ پڑھیں گے اور پھر اس میں سے محصورہ کی چھار اقسام ہیں وہ پڑھیں گے اگلے سبق کیلئے جات جاتے ہیں اللہ